پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تیب آگئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیب آنے والے معاملات کی منظوری دیتی ہے آئی ایم ایف وفد کی وزیراعظم ہاؤز بھی آمد متوقع ہے لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات ہوئی ہے وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وفد کی ویڈیو لنک ملاقات میں اسحاق دار بھی موجود تھے پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تیب آگئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیب آنے والے معاملات کی منظوری دیتی ہے آئی ایم ایف وفد کی وزیراعظم ہاؤز آمد لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات ہوئی وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وفد کی ویڈیو لنک ملاقات میں اسحاق دار موجود تھے مختلف معاملات جو کہ سبسٹی بجلی گیس کے قیمتیں مہنگائی ٹیکسز آنے والے بجٹ منی بجٹ پر بات ہوئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تیب آگئے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تیب آگئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیب آنے والے معاملات کی منظوری دے دی آئی ایم ایف وفد کی وزیراعظم ہاؤس آمد لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات ہوئی وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وفد کی ویڈیو لنک ملاقات میں اسحاق دار بھی موجود تھے آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف معاملات پر بات چیت ہوئی اگلی قسط پاکستان کو موصول ہوگی لیکن سخت شرائط ہوں گی ٹیکسز کی بھرمار اور یقینی طور پر آئی ایم ایف سے اس وقت سیل اپ کی جو صورتحال ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس کے مطابق بات چیت کی گئی آئی ایم ایف سے ریایت مانگی گئی دیکھنا ہی ہوگا کہ آئی ایم ایف نے کیا ریایت دی ہیں کہاں پر سختی کی ہے آنے والے بجٹ منی بجٹ کے حوالے سے مختلف معاملات بھی تیپ آ گئے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے جس میں پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز ہیں جی ایس ٹی کی مد میں جو ٹیکسز ہیں ان پر بات چیت ہوئی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تمام معاملات تیپ آ گئے ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیپ آنے والے معاملات کی منظوری سے دی ہے آئی ایم ایف وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچا لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات چیت ہوئی وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وقت کی ویڈیو لنک جو ملاقات ہوئی اس میں وزیر خزانہ اسحاق دار بھی موجود تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تیپ آ گئے ہیں وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیپ آنے والے معاملات کی منظوری دے دی آئی ایم ایف وقت کی وزیراعظم ہاؤس آمار لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات ہوئی وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وقت کی ویڈیو لنک ملاقات میں اسحاق دار بھی موجود تھے آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں موجود تھا آئی ایم ایف کے وقت کی وزیر خزانہ سے معاملات تیپ آ گئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف معاملات تھے پاکستان کے لیے بہوشی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے مشکلات سے گھرا یہ وقت ہے جہاں پر سیلابی صورتحال سیلاب زدگان کی بحالی کا ٹاسک ہے وہی پر دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہیں آئی ایم ایف سے قرض لینے کا معاملہ ہے جس میں ٹیکسس کی بھرمار ہوگی یقینی طور پر مہنگائی کی بات اور پاکستان میں جو غربت کی لکیت سے نیچے جاتے قوم ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تہپ آ گئے ہیں ذرائع نے بتایا ہے وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تہپ آنے والے معاملات کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف کے وفد وزیراعظم ہاؤس مہنچا جہاں لاہور میں موجود شہباز صریف سے ویڈیو لنک پر بات چیت ہوئی وزیراعظم سے آئی ایم ایف وفد کی اس ویڈیو لنک ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاق دار بھی موجود تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تہپ آ گئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تہپ آنے والے معاملات کی منظوری دے دی آئی ایم ایف وفد کی وزیراعظم ہاؤس آمد لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات ہوئی ہے وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وفد کی ویڈیو لنک ملاقات میں اسحاق دار بھی موجود تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات تہپ آ گئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تہپ آنے والے معاملات کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف وفد کی وزیراعظم ہاؤس آمد لاہور میں موجود شہباز شریف سے ویڈیو لنک پر بات ہوئی ہے وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے وفد کی ویڈیو لنک ملاقات میں اسحاق دار بھی موجود تھے اس سے پہلے وزیراعظم نے اسحاق دار کا یہ موقع تھا کہ آئی ایم ایف کے وفد سے رات بارہ بجے تک تمام معاملات تہپ آ جائیں گے اور اب تک کی اطلاع یہی ہیں کہ تمام معاملات تہپ آ گئے ہیں کس طرح سے ٹیکسز رگائے جائیں گے کس طرح سے پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا پاکستان کو کرز دیا جائے گا اور لائن لاؤس سے سرکولر ڈیٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان پر کیسے قابو پایا جائے گا ان تمام در چیزوں پر آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے